جب سیاست دشمنی میں تبدیل ہو جائے قومی اسمبلی سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان ایک دوسرے کو گالیاں دینے اور ایک دوسرے پر الزام لگانے میں وقت گزار دیں اور سیاست دان ہر طریقے سے ایک دوسرے کو جیل میں ڈالنے اور بدنام کرنے کی کوشش کرے تو پھر عوام کے مسائل ایک طرف رہ جاتے ہیں چند روز قبل کوئٹا میں قومی ڈیالاک سیمینار سے خطاب میں کہے گے سابق وزیر آزم اور مسلم نون کے رہنما شاہد خاکان عباسی کے یہ الفاظ ہماری موجودہ تشویشناک قومی صورتحال کے اصل سبب کی بلکل درست نشاندہی کر رہے ہیں اور اس سبب کا ازالہ کر کے ہی معاملے کو درست راستے پر ڈالا جا سکتا ہے اپنے خطاب میں نہائید صاحب گوئی سے کام لیتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ معیشت کی بدحالی بھی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور ہماری سیاست کی ناکامی بھی اگر قومی اسمبلی سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں پاکستان کے مسائل اور عوام کی تکلیف کی بات ہو رہی ہوتی تو اس سیمینار کی ضرورت نہ پڑتی سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ مجھے خاص طور پر سب سے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ آج ہمارے تشویشناک حالات ہونے کے باوجود مجھے سیاسی نظام کے اندر وہ صلاحیت نظر نہیں آتی جو ان کا مقابلہ کر سکے معاملات کے اس نوبت تک پہنچ جانے کا ذمہ دار اپنے کسی سیاسی مخالف کو قرار دینے کے بجائے شاہد خاکان عباسی نے نہایت دیانت داری سے تسلیم کیا کہ ان حالات کو پیدا کرنے میں وہ سارے لوگ شامل ہیں جو اس ملک پر حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ بات صرف سیاست تک محدود نہیں ہمارے ملک میں فوج طویل عرصے تک اقدار میں رہی ہے اور آج بھی باعثر ہے اگر صرف سیاست کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے تو درست نہیں ہوگا جو حالت عدلیہ کی ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو معاشی حالات ہیں ان پر قابو پانے کے لیے ایک لمبا عرصہ درکار ہوگا اس بات کو یاد رکھیں کوئی موزہ نہیں ہوتا دوسرے بھی اس قوم کی مدد کرتے ہیں جو اپنے مسائل خود حل کرنا جانتی ہو ہم نے کسی کو کریٹسائز نہیں کیا اپنے آپ کو کریٹسائز کیا ہم سب ذمہ دار ہیں جس میں سیاسدان بھی ہے فوجی بھی ہے جاج بھی ہے میڈیا بھی ہے پرسوں کی بات ہے یہاں میڈیا نے خبر چلا دی کہ پاکستان میں پیٹرول کی شارٹیج ہو گئی ہے پوری رات کوئی منسٹری لگی رہی منسٹر لگے رہے کہ جراب کوئی شارٹیج نہیں ہے اور وہاں کاروں پر لائنے لگیں سابقہ وزیراعظم نے موجودہ صورتحال کی اکاسی کے ساتھ ساتھ مسائل و مشکلات کے گرداب سے ملک کو نکالنے کی راہ کی نشاندہی بھی کی انہوں نے وعدے کیا کہ یہ معمول کے حالات نہیں بلکہ غیر معمولی حالات ہیں اور ان کا مقابلہ بھی ایک غیر معمولی عمل سے کرنا پڑے گا وقت کا تقاضی ہے کہ مسائل حل کرنے کے لیے سیاسی قوتیں اور ادارے اپنے مفادات سے آگے دیکھیں ملوچستان کے مسائل اور حقوق سمیت تمام مسائل کے حل کی قلید پچاس سال پہلے بننے والے ملک کے متفقہ آئین کو قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیمینار میں جن باتوں کا ذکر ہوا ہے ان سب کا حل آئین میں موجود ہے لیکن ان مسائل کی بات کرنے والا کوئی ہونا چاہیے اور ان حقوق کو لینے والا کوئی ہونا چاہیے جب ملک میں انصاف کا نظام انصاف نہ دے سکے تو لوگ دوسری طرف نکل جاتے ہیں مسائل اس وقت حل ہوں گے جب فیرست بنانے کے بجائے انتخاب سے لوگ آئیں گے رات و رات سیاسی جماعتیں بننا ختم ہو جائیں گی جب سیکڑوں اور کروڑوں روپے دے کر سینیٹرز نہیں بنیں گے ناپتہ افراد کے مسائل کا حل نہ ہونا انصاف کے نظام اور آئین کی ناکامی ہے شاہد خانکان عباسی نے صراحت کی کہ جس مشکل میں ہمارا ملک ہے اگر اس کا ذرا بھی احساس ملک کی سیاسی قیادت کو ہو تو تمام ٹاک شوز اور باتیں ختم ہو جائیں گی ملک کی بقا اور سلامتی کا تقاضی ہے کہ شاہد خانکان عباسی کے اس چشم کشا خطاب اور دردمندانہ پکار پر ہماری سیاسی قوتیں اور ریاستی ادارے مصبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ان کی اس تجویز کو عملی جامع پہنائیں کہ آج وقت ایک دوسرے سے دست و گربہ ہونے کا نہیں ایک دوسرے پر الزام لگانے کا نہیں بلکہ یک جا ہو کر درپیش چیلنجز کا سامنا کرنے کا ہے جس کی بہت ضرورت ہے